اسلام علیکم گائیس تو ابھی ایک دوست جا رہا ہے میرے جو سائٹ رومیٹ تھا پاکستان جا رہا ہے تو اس کے لیے اب ناشتہ تیار کرتے تو کیونکہ اس کو پھر لے جانا بھی ہے تو آج کی ہماری سٹوری سٹارٹ ہونے والی تو آپ کے ساتھ اپنا یہ ساری سٹوری شیئر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو ابھی ہم نے آٹا بھوننا ہے کیونکہ پراتے بنانا ہے اس کے لیے تو آٹا بھون لیتے پھر چائے بناتے اور اوملیٹ تو آپ کو دکھاتے ہیں ہماری جرمنی کی جو لائی پہ وہ کس طرح گزرتی ہے تو یہ میں نے آٹا بھی ڈال لیے اس کو ابھی گوننا ہے کیونکہ یہاں کی یہ آٹا ہم نے یہاں پر ایک بولور شاہ پہنچا مل جاتا ہے انگل شاہ سے تو بس اس طرح ہم نے ہون مین آر بھی بننا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں لائی پہنچ پر ایزی تو ایزی بھی نہیں ہے اور زیادہ ڈیفکلپی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پھر سب کچھ آ جاتا ہے آپ سب کچھ سیکھ لیتے کیونکہ جو بندے آتے ہیں انہوں پہلے ان کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر آسان ہو جاتی ہے کیونکہ بندہ ہستہ ہستہ سیکھ لیتے ہیں تو اب ہی آٹا گون دیں گے پھر اس کے بعد پراتے اور چھائے بنائیں گے تو یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملاتے رہیں گے اور آٹا گونتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوڑا سا اس میں میدے کا آٹ آ جائے ڈال دیں گے اس سے ٹھوڑی سی روٹی بن دیسے پراتے پر اچھے بن جاتے ہیں ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے تو یہاں پر بس ایسی لائیو ہے سٹوڈنٹس کی آٹا بھی گوننا ہوتا ہے اور کانا بھی سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے یہاں پر ماں باپ تو ہوتے نہیں ہیں اور جو بندے کی جو ساری چیزیں یادیں وہ یہی پر آ جاتی ہے جب بندہ سب کچھ خود کرتا ہے جب بندہ کانا بناتا ہے دیکھے کیونکہ وہاں پر تو ہمیں اس طرح مل جاتا ہے بنا بنایا ہوا ہم وہاں پر تو سیڑ بنے ہوتے لیکن یہاں پر ہم مزدور بن جاتے ہیں بناتے ہیں لیکن یہاں پر چکتاز Akạو زمانہ مجھے موسیقی تو ناشتہ ہو گیا ہمارا اور ابھی نکلنے والے بس سرام سٹیشن ابھی جانا ہے تو وہاں سے پھر کمیٹس کے جو میں سٹیشن ہے بس کا وہاں سے بس پکڑ دی تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں آج السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام تو چلیں چلیں جی چلیں تو یہ ہمارے ساتھ علی زید صاحب ہیں اور ابھی قاظم صاحب آ رہے ہیں تو چلتے ہیں نیچے وہ آ رہا ہے ہاں وہ میں لائے گا آ رہی میں لپ اوپر لاتا ہوں اس کو تو یہ ہمارا ڈوم ہے پیٹی ٹو ڈوم جو کہ کمیٹس اینورسٹی کا ہے یہاں پر اس طرح ڈوم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو تو قاظم جا رہے پاکستان اور سامان قاظم جا رہے پاکستان قاظم پر کمائی ہو رہی ہے قاظم پر کمائی ہو گی کمائی یہ ہے قاظم صاحب جو کہ بہت دیر بعد جا رہے اپنی گاری پورے پورے تین چار مہینے بعد جا رہا تھا یہ اس نے ریکارٹ قائم کر دیا سب سے پہلے جانے کا ہاں کہ چار مہینے بعد ٹکٹ سب کچھ لے لو بھائی شایلو یار تم یہاں کی بھرپ میش کرو گے پتیسی شریف پتیسی شریف پتیسی شریف عجد کو تو سلام کرو یار اسلام علیکم عجد بھائی آپ کو بھی میش کر رہے ہم ابھی جا رہے قاظم کو ڈراب کرنے جس طرح آپ کو کیا تھا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جلدی ملیں گے کار پتیسی شریف پتیسیش آرکی گھر کازم گھسا پر سٹارٹ ہو گیا کیسا لگ رہے خوشی ہو رہی ہے ویڈیو تو پہلے پہنچ جائے گی تم تو بہت چھو پا رہے چلو آپ کے پہنچنے کے بعد ہم اپلوٹ کریں گے سرپرائز دینا ہے کیم نیٹس ہاتھ بھی بوت سر دیار اینسترا صیح سیدے گی بنائے سرپ اور موسک رکاہ بس آ جائے گی خلائف کتاب دار اگر میں سکتا سلام کہنا تو بندے کو بٹھا دیا ہم چلتے اپنے ڈوم تو یہی زندگی ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ اگلے منت جائیں گے اور زندگی ایسی گزرتی جائے گی اللہ ہمیں بھی حیر سے پہنچائے گی انشاءاللہ ملتے پھر اگلے بھی لاغ میں اللہ حافظ